السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں سٹریمنگ انویٹیو آئیڈیاز اور میں ہوں آئیشہ آج ہم کریں گے پھر سے ایک چیز جو ہے اس کو رینیو کریں گے اور وہ تھا فلاور سٹینڈ یہ دیکھیں اس کی حالت اس کا پینٹ اتر گیا ہوا تھا ڈسٹ تھی کافی اور ایک سائٹ سے یہ ٹوٹ گیا ہوا ہے تو اب اس کو میں جوڑوں گی اور ان کو پینٹ کروں گی یہ بلیک سپری جو میرے پاس تھا کافی کام آ رہا ہے یہ والا سپری اب اس کے اوپر بلیک کر دیا ہے پورے کے اوپر اس کے بعد جو اس کے اندر فلاورز تھے ان کو پرامیننٹ کروں گی ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ یہ دیکھیں جی اینڈ تک اس کو کر دیا ہے بلیک کلر اب کیونکہ بلیک کے اوپر جو ہے وہ باقی کلرز بہت پرامیننٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھے لگتے ہیں یہ اس کے اوپر ایک فلاور کے اوپر میں کر رہی ہوں پین کلر وارٹر کلر ہے یہ اور باقی کسی کے اوپر ریڈ پرپل اور ایسے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلر بلو جو ہے وہ کر دوں گے ییلو گرین اچھا جی یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے تین عدد فیوز جو ہو گئے ہیں بلب وہ پڑے ہوئے تھے سمجھ لے یوز لیس اگین پھر وہی بات میری کے یوز لیس چیزوں کو پھر سے یوز میں ہم لے کے آئے آج اپنی ویڈیو میں اور ان کے اوپر میں ییلو کلر کا پینٹ کر دوں گی تاکہ یہ ایسے لگیں کہ جیسے یہ جل رہے ہیں یعنی یہ ابھی فیوز نہیں ہوئے یہ پینٹ ہو گیا ہے جی تینوں کے اوپر ییلو کلر کا پھر میں نے سوچا ان کے اوپر ریڈ کلر کے ڈوٹس لگاتی ہوں لیکن جب میں نے لگائے تو وہ مجھے اچھے نہیں لگے پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے نا ان کو اس کے اوپر ییلو ہی کر دیا یہ دیکھیں جی ہمارا خوبصورت سا فلور سٹینڈ جو ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے وہ بلپ سٹینڈ بن گیا ہے اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ دیکھیں اوپر والے فلور پر اوپ میں نے گرین اور ییلو مکس کلر کیا پھر بلو کیا اور نیچے پینک کلر کیا ہے یہ اس والے کے اوپر بلو کے اوپر جو فلار تھا اس کے اوپر ریڈ کلر کیا ہے یہ بلپ لگا دیئے ہیں ان کے اندر جو تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا اس کو پہلے میں نے تھوڑا سا اس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ رسی بان دی یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا سٹینڈ اس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ رینیو خود ہی کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے اور میرے ساتھ رہیے گا زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے گا اور آگے میری ویڈیو ضرور شیئر کریں یہ دیکھیں جی ایک اور اس کی پکچر ہے کمنٹس میں بتائیے گا